سینئر تجزیہ کر ایاز امیر پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے نامعلوم افراد نے ایاز امیر پرسے پرس اور موبائل فون چھین لیا اس کے علاوہ ان کے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا بھی موبائل فون چھین لیا گیا ایاز امیر نے اس حوالے سے بتایا کہ وہ جیسے دنیا نیوز کے دفتر سے نکلنے لگے تو ایک گاڑی بڑے ہی بے دنگ انداز میں ان کی گاڑی کے آگے رکھی جس میں ایک شخص اترا اور اس نے ڈرائیور پر تشدد شروع کر دیا جب انہوں نے تقرار کی تو مزید لوگ آ گئے پہلے انہوں نے مجھے گاڑی میں تشدد کا نشانہ بنایا جس کے بعد گاڑی سے نکال کر زمین پر لٹا کر تشدد کیا گیا ایاز امیر نے بتایا کہ حملہ اور انہیں فیس ماسک لگا رکھے تھے جس جگہ پر حملہ کیا گیا وہ ایک رش والی جگہ ہے جہاں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے جس پر وہ افراد اپنی گاڑی میں فرار ہو گئے دتزیہ کار مزید عباس کے مطابق ایاز امیر پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ پروگرام گھر کے دفتر سے باہر نکل رہے تھے انہیں ایبٹ روڈ پر پانچ سے چھے افراد نے گاڑی روک کر تشدد کا نشانہ بنایا انہیں نے کہا کہ ایاز امیر پر حملہ کر کے وارننگ دینے کی کوشش کی گئی ہے صحافی برادری کا لاہور میں اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں اس حوالے سے لائے ہاں عمل دیا جائے گا سینئر صحافی مجیب الرحمن شاوی نے ایاز امیر پر حملے کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے لئے چیلنج ہے کہ وہ ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں قرار واقعی سزا دی جائے امریکہ کے پاکستان میں صفیر ڈونل بلوم نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جمعہ کو ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم نے امریکی صفیر کو اصنات پیش کرنے پر مبارک بات دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید کہہ رہا کرنے اور بڑھانے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کریں گے شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی درینہ تعلقات کو اجاغر کیا اور بہمی احترام اعتماد اور مفاد کی بنیاد پر ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا اس سال پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام کی پجتروی سال گرہ ہے وزیراعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک اس تاریخی موقع کو بھرپور طریقے سے منائیں گے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے افغانستان سے انخلام اس حولت کے لیے پاکستان کی فوری اور محصر مدد پر شکریہ ادا کیا اس حوالے سے وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کو مزید گہرہ کرنے سے افغانستان میں امنہ استحقام کو فروغ ملے گا اور اس ملک میں انسانی بہران کو روکنے میں مدد ملے گی جو حالی زلزلے سے مزید بڑھ گیا ہے شہباز شریف نے انڈیا میں اسلامفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا بھی ذکر کیا انہوں نے بی جے پی کے دو اہدداروں کی طرف سے پیغمبر اسلام کے عبارے میں توہین امیز ریمارکس جس سے مسلمانوں کے جثبات کو شدید حیث پہنچی ہے کہ مضامت کی جونلڈ بلوم نے وزیراعظم کا ان سے ملنے پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستقم کرنے کے امریکی عظم کا آدھا کی حج عمرہ زیارات کے لیے نارتھ امریکہ میں جانا پہچانا اور مانا ہوا نام KGA USA Travel Group رابطہ سید افتخار شاہ 516-455-0600 917 KGA 1214 www.kgausa.com آج الحمدللہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے انصاف کے حوالے سے بھی اور جو چیزیں ہم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بلکل آج مانی بھی گئی ہیں اور وہ فیصلے میں بھی اور خود چیف جس سے صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا اجتماعی فیصلہ ہوا ہے اتنی دیر کا کراسی چلنا ہے کئی ماں سے کجاب کے اندر وہ آج سیٹل ہوا ہے اور سب کو ہی میں شکریہ بھی اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہمی کیبلی بیٹھ کے سیٹل کیا ہے اب تیہ چیزیں جو ہی ہیں نا اس میں یہ ہے کوئی یہ پولیس اور victimization کا عمل نہیں ہوگا اور بلکل رول کے مطابق چلا جائے گا اور ہمارے اس میں مشاورت بھی ہوگی اور election جو ہے وہ بائیس تاریخ کو ہوگا جمعے والے دن جس میں پہلے وہ سارے notification ہو جائیں گے نئے جو member بننے ہیں جو لوٹے تھے ان کی جگہ پہ جو بھی member بنیں گے ان کا notification ہو جائے گا اور house مکمل ہو جائے گا جس میں ہمارے پانچ لوگ وہ بھی شامل ہیں ناوٹی اور خواتین کے ان کا بھی notification ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ election ہوگا بھائی یہ سمجھتا ہوں وہ صرف اور صرف چیمبر میں پنیاب assembly میں ہوگی اور کسی جگہ نہیں ہوگی اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سپیکر صاحب انشور کریں قوارڈی relationship اور سارا روز کے مطابق ہوگا میں نے کہا جی یہ حمزہ صاحب سے پوچھ لیں میں ان کے production کے order بھی کرتا رہا جب یہ جیل جاتے ہیں تو اسی لئے محول انہوں نے کہا جس طرح آپ نے یہاں create کر لیا ہے وہاں بھی یہ create رہنا چاہیے spirit یہی رہنا چاہیے اور جمہوریت کا بھی اسی کو فائدہ ہے اور سیاستدانوں کا جو بدنامی ہوتی ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں چار سالوں میں سنامی تو آیا سو آیا لیکن اب جو مشکل فیصلے ان کے بروقت فیصلے نہ لینے یا ان کے غلط agreements کی وجہ سے یا جو بھی ہے میں ہم ان کی طرح ماضی ماضی نہیں کھیلیں گے ہم نے آگے دیکھنا ہے تو ہم جو کچھ کر سکیں گے اس مختصر وقت میں وہ سمت ہم سیدھی ضرور کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے آپ کا تعاون دردار ہوگا لیکن اب dynamic جو ریجسٹری ہوگی اس میں ہمیں میڈیا کا بھی تعاون چاہیے ہوگا آپ لوگوں کی نشاندہی اگر ایسے چلتی رہے گی تو پتہ چلتا رہے گا کہ کہاں زیادہ مستحق لوگ ہیں ریجسٹری کہاں زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو کانٹریبیوشن ہوگا وہ ہمیں بہت کام آئے گا آپ پوچھیں گے ایک در سے لے لیں جی دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی کہ جو لوگ اپنی کارکردگی نہیں بتا رہے آج وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن چار سال کی کوئی بات نہیں ہے چار سال جیسے پاکستان کی تاریخ میں تھے ہی نہیں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جو گزشتہ چار سالوں میں جو بڑے بڑے دعوے کرنے والا ایک شخص جو اب سابق وزیراعظم ہے جس کو سابق اپنے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے آرٹیکل نائنٹی فائیو ہے کانسٹیوشن کا وہ آرٹیکل نائنٹی فائیو آئین کا ہے اس میں نو کانفیڈنس لکھا ہوا ہے نو کانفیڈنس کے ذریعے جمہوری طریقے سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا اب اس کو چاہیے کہ وہ چھیک ہے اب جو حکومت آئی ہے اس کو آ کے پارلمنٹ میں بتائے کہ کہاں غلط ہے کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے بجائے اس کے وہ شخص آج بھی صرف اپنا رونا رو رہا ہے کہ مجھے نکالا گیا مجھ سے کرسی چھینی گئی آپ لگ رہے کہ صحافت سے آپ کا پرانہ رشتہ ہے اس ملک کے اندر جب شہید محترمہ بن عزی بھٹو صاحبہ کے سترہ مہینے کی حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا پھر تین پونے تین سالوں کی حکومت کو دو ایک بار پھر ہٹایا گیا پھر مشرف نے جس طریقے سے قبضہ کیا اس ملک کے جمہوری نظام کے اوپر اور جس طریقے سے اس وقت کی حکومت کو نکالا گیا عمران خان نے تو اس مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا حج عمرہ زیارات کے لیے نارتھ امریکہ میں جانا پہچانا اور مانا ہوا نام کی جی اے یو ایس ای چیویل کرو رابطہ سید افتخار شاہ 516-455-0600 917-KGA-1214 www.kgausa.com یہاں یہ جو ہمارا کینیڈیٹ ہے وہ بھاری اکسریت سے کامیاب ہے میں نے آئین کی بات کی میں نے کانسٹیٹوشن کی بات کی رول آف لار کی بات کی آئین میں در ہے کہ آپ سپیرل جوڈیشری کو یا آرن فوسیز کو ریڈی کیول نہیں کر سکتے اگر آپ ریڈی کیول کریں گے تو آپ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے تو اس لیے ہم نے ہمیشہ اداروں کی ریسپیکٹ کی ہے ہم نے جوڈیشری کی ریسپیکٹ کی ہے ہم نے میڈیا کی ریسپیکٹ کی ہے اور ہم تمام اداروں کا جو ہے ہم ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم نے سفر بھی کیا ہے انہوں نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا ہم تو جیلے بھی دیکھی ہیں اور خانسیاں بھی دیکھی ہیں جلابتنیاں بھی دیکھی ہیں تو یہ تو ابھی اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں دیکھا آگے دیکھیں گے جو ہمارے اتحادی ہیں ہاں وہ ایمکیو ایم ہیں باپ ہیں دوسری پارٹیز ہیں اور ان کی کلوز لائزوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جہاں تک صدر زداری صاحب کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا تعلق ہے مصطبی نواز کا تعلق ہے وہ چاہیں گے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگا تو معاشی سٹیبلیٹی آئے گی ایکنومک سٹیبلیٹی اس وقت آئے گی جب سیاسی استعقام ہوگا اگر سیاسی عدم استعقام ہوگا تو معاشی استعقام نہیں آسکتا اس لیے آپ ریسٹر شور ہم ان کے ساتھ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانیں گے دیکھیں ہم سندھ میں کرا چکے ہیں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ بھاری اکثریت سے وہاں سے جیت گئی ہے تو اس لیے بلدیاتی الیکشن جو ہیں بہت عرصے سے وہ منقطع رہے ہیں تو یہ تو ایک نرسری ہے جو پولیٹیشنز پیدا کرتی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے میں اس کے حق میں ہوں میں خود بھی بلدیاتی الیکشن کے ذریعے سیاست میں آیا ہوں گراس روٹ لیول سے میں پرائم منسٹر آف پاکستان بنا ہوں حج عمرہ زیارات کے لیے نارتھ امریکہ میں جانا پہچانا اور مانا ہوا نام KGA USA Travel Group رابطہ سید افتخار شاہ 516-455-0600 917 KGA 1214 www.kgausa.com رابطہ سید افتار